بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ مید ہے اسے ایک بڑے بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ملک پاوڈر کوئی بھی ڈرائی ملک پاوڈر آپ لے سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون چینی 1 فارس ٹی سپون نمک 1 ٹیبل سپون ایسٹ ہے اسے مکس کر لیں اب اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈا 4 ٹیبل سپون اولیو ایل ہے اور اچھی طرح سے سے گون لیتے ہیں نیم کرم پانی سے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے گون لینا اب آپ نے تھوڑا سا اول لیں گے اور اس کے اپر لگا دیں گے اب اسے کور کر دیں گے اور گرم جگہ پہ دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب چکن پریپیئر کر لیتے ہیں 1 ٹی سپون ادرک اور 1 ٹی سپون لسن 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون سوکا دھنیا 1 ٹی سپون کالی مرچ نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ 4 ٹی سپون سرکہ 1 ٹی سپون لال مرچ اور اب اسے مکس کر لیتے ہیں 3 ٹی سپون دہی ایڈ کر دیں مکس کر لیں گے 30 منٹس کے لیے اسے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پین میں 2 ٹی سپون اویل ایڈ کر دیں گے چکن کو میری نیٹ ہوئے آدھا گھنٹا ہو گیا اسے پین میں ایڈ کریں اور اسے کوک کر لیتے ہیں یہ سارا مسال اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اسے کور کر کے سوفٹ ہونے تک کر لیتے ہیں پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اور چکن بھی سوفٹ ہو جائے گا پانی ڈرائے ہو گیا 3 سے 4 منٹ تک اسے سائے کر لیتے ہیں چکن کوک ہو گیا اب اسے ایک ڈش میں نکال لیتے ہیں اور تھنڈا کر لیتے ہیں دو گھنٹی ہو چکی ہیں اور دو اچھی رائے ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اسے نکال لیتے ہیں جس سائز کاپ کا پین ہے اتنا ایک بول بنا لیں اور اب ہم اس کی روٹی بیل لیتے ہیں دو کو بیل لیتے ہیں اب ایک پین میں یہ میں نے پین لیا آپ کے پاس جو نون سٹک پین ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اسے اویل سے گریز کر لیا اب اسے فوق سے پرک کر لیں اب اس پہ یہ پیزا سوس لگا لیں گے پورے پہ پیزا سوس سپریٹ کر لیے اب اس پہ تھوڑی سی چیز ڈال دیں گے چکن کی ٹاپنگ لگا دیں آپ اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی ویجیٹیبل یوز کریں ایک لیئر اور چیز کی اس پہ لگا دیں گے چیڈر چیز اور مزریلا چیز لی گئے ڈال کر پریٹا اریم کیپسکم اس پہ اوری قریف لگا دیں پہ اوری گاؤںوں سے پرنکل کر دیں آپ نے شر بھی یوس کر سکتے ہیں ثائم بھی یوس کر سکتے ہیں اب یہ ریڈی ہے اب اسے لو فلیم پہ پندرہ منٹ کے لیے کک کر لیتے ہیں کور کر دیں سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور پیزا ریڈی ہے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں پیزا کا ٹرسے سے کٹنگ کر لیں دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہے اور آئی ہاپ آپ کو ریسپی بہت اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ